دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکانم جلیلا دعائم الفدیلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَقِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا موسیقی اس کے بعد آئیے کہ لا یشہدون الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی خزم بھی کھا لیتے ہیں لوگ میں ایک ہمارے دوست ہے جو آپ کے آپ شاید جانتے ہوں تاریخ محمود خان گولڈ رہ کے تو میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا کھیتوں میں تو ایک بوڑا سامنے سے آیا تو وہ چاچا جی غریب آدمی پگڑی باندھا ہوا اور سنجھے وہ دھوتی پہنے ہوا چاچا جی کیسے کیا ہے میں نے کہا کون ہے یہ کہ انہیں لے گا کہ یہ بہت عظیم آدمی بہت عظیم آدمی میں نے کہا کیوں کیا ہو وہ چلے گیا خیر تو انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ میرا ایک تیرہ سال کا بھائی تھا گولڈ رہ کے پیروں نے اس کو کچھ بندوں کے ذریعے مروا دیا تو وہ گولڈ رہ سے پینڈی جا رہا تھا اسکول کے لئے پیدل تو کھیتوں میں تاک میں بیٹھے ہوئے تھے بندے انہوں نے مار دیا اس کو قتل کر دیا خیر وہ گرفتار ہوئے لوگ یہ جو بندہ تھا یہ گواہ تھا یہ اس نے کہا میں نے اس آدمی کو گولی چلاتے دیکھا اور یہ آدمی بھی تھا یہ آدمی بھی تھا یہ آدمی بھی تھا اور بھی تو پیروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سعودی عرب کا ویزا لے دیتے ہیں آپ یہاں سے بھاگ جائیں اور جو جو گواہ تھا یہاں تو جھوٹی گواہی دینے والے بکتے ہیں پتا ہے آپ کو میرے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا آپ مجھے تیس ہزار روپے دیجئے میں آپ کے حق پر جھوٹی گواہی دیتا ہوں تیس ہزار مانگ رہا ہے مجھے مجھ سے خود بتا رہا ہوں میں آپ کو اور تو جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے جھوٹی گواہی دینا گناہ واللزین لا يشہدون الزور اور جھوٹی گواہی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ظلم نائنصافی حق طعفی کسی کا حق مارا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ لغویات پر سے جب گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے وہاں سے گزر جاتی یہ پرسنلیٹی آپ کی فرض کیجئے اب یہاں آپ کی ایک آدمی سے دوستی ہوگی اس نے کہا یار تم میرے گاؤں آؤ لاہور آ جاؤ تم آپ اس کے گھر چلیں گے اب وہاں جا کے دیکھا تو اس کی بیگم نے دروازے پہ کہا آئی آئی ہے کیا نام ہے آپ کا وہ میں اعتقاف کا ساتھی ہوں مری سے آیا ہوں بیوی جو ہے بے پردہ ہے آئیے بھائی جان آکے بیٹھ جائیے خیر حسین دروازہ کھول دی آپ آکے بیٹھ گئے وہ آ رہے ہیں وہ آگے اب بیوی بھی آکے سامنے بیٹھ گی آپ بھی آکے سامنے بیٹھ گئے بیوی جو ہے بال بھی دکھا رہی ہے میک اپ بھی کیا ہوا ہے اس نے اور وہاں فلم بھی چل رہی ہے نور جان کا گانا بھی چل رہا ہے انڈین مووی بھی چل رہی ہے اب آپ جو ہے پہلی دفعہ اس دوست کے گھر گئے ہیں آپ وہاں پر ایک غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ فوراں تبلیغ تو نہیں کریں گے یہ کیا کر رہے ہو یار یہ تک آپ کے بعد پہلے تو دوستی کریں گے پوچھیں گے اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کی اس کی صلاح کی ہے تو یہاں یہ بات ہوتا ہے وَإِذَا مَرُوا بِاللَغْوِ مَرُوا كِرَام دیکھئے تبلیغ میں حکمت بہت ضروری ہے اور جب وہاں لغویات پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑی شائستگیر سے وہاں سے گزر جیسے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں جیسے کہ انہوں نے فلم دیکھی ہی نہیں گانا نہیں سنا آپ حکمت سے کہتے ہیں ذرا اس کی آواز کم کر دیجئے یہ ذرا آپ کہتے ہیں ہم بات کریں گے مجھے آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے سمجھے کیسے ہیں آپ کیا ہیں تو پھر آپ جب دوستی پکی ہو جائے گی تو پھر آپ نماز کی بھی بات کریں گے پردے کی بھی کریں گے اور موزک کی بھی کریں گے گانوں کی بھی کریں گے انڈیئن فلموں کی بھی کریں گے داری کی بھی کریں گے سب باتیں بعد میں آئیں گی پہلی چیز دوستی ہے دوستی اگر نہیں کرتے آپ دعوت کا کام نہیں کرسکتے پہلے دوست میں نہ ہو نوچوانوں سے دوستی کرو دوستی کرو دوستی کرو دوستی کرنے کے بعد پھر دعوت کا کام آپ کا بہت آسان ہو جاتا ہے جس کے جتنے زیادہ دوست ہوں گے وہ اتنا زیادہ دعوت کا کام کر سکتا ہے اور جو جتنا شرمیلہ ہوگا وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے توجہ سے سنتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کی پرسنیلیٹی ان کی شخصیت میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتی اور بیوی بچوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں میری بیوی کو میرے شوہر کو میری اولاد کو میری آنکھوں کی تھندک بنا دے دیکھئے آپ کا بیٹا ہے فرض کیجئے چوری کے الزم میں پکڑا گیا جیل میں ہے فیار کٹ گئی اس کے خلاف اور آپ کہتے ہیں کہ کاش یہ میرے گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا یہ سوہانِ روح ہے وبالِ جان ہے میری آنکھوں کی تھندک نہیں ہے ماں کہتی ہے کاش میں اس کو نہ جنتی تو اچھا ہوتا تو اللہ کی نیک بندے کیا دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے شوہروں کو اسواج میں دو ترجمہ کر لیجئے بیوی بھی کر لیجئے شوہر بھی کر لیجئے اور عورتیں بھی دعائیں یہی مانگتی ہیں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے سکون فرام کر دے اور سن لیجئے وہاں سورہ مریم میں ہے ایک منظر بتاتا ہوں سن لیجئے حضرت مریم حاملہ ہو گئی بغیر باپ کی جی بغیر شوہر کی تو اللہ نے کہا کہ کھجور کے درخت کے نیچے یہاں بیٹھ جاؤ سلیٹ گئی اور کہا اب سن لیجئے یہ کھجور کا درخت ایسے رائٹ کے اوپر کھجور کا درخت تھا کھجور کا درخت چونہیے پچاس آدمی بھی نہیں ہلا سکتے اتنا مضبوط ہوتا ہے ہلا نہیں سکتے لیکن موجہتہ یہ تھا فرمایا کہ اس کو تنے کو ہلا تو تازہ کھجور آپ کے گر پڑے گی حاملہ ہو رہا تھے نا چل بھی نہیں سکتے اور اس کے بعد بتایا ایدھر جو ہے لیفٹ پہ تمہارے ایک چشمہ پھوٹ پڑے گا ایدھر سے کھجور کھاؤ ایدھر سے پانی پیو اور اس کے بعد کہا گیا وَقُرِّ عَيْنِ اور نیچے کیا ہے گوڑ میں کیا ہے بچہ ہے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو بچے کو دیکھو آنکھیں ٹھنڈا کرو بچے کو دیکھو آنکھیں ٹھنڈی کرو تو اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد کو جب دیکھتے ہیں نا تو بڑی محبت فورتی ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اسی طرح باپ کو جب دیکھیں ماں کو جب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کیا کہنا چاہئے آپ کو وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کو دیکھتے ہی دونوں کو ماں اور باپ کو دیکھتے ہی رحمت کے بازووں سے پھوٹنے والے پروں کو ان کے اوپر نچھاور کر دو پھلا دو پروں کو پھلا دو ان کے اوپر جیسے مرغی جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اسی طرح اب رحمت کے پروں میں اپنے والدوں کو سمیٹ لائے تھا ایسی محبت آپ کی پھوٹ پڑے اولاد کی محبت ماں باپ کی محبت تو اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کو جنت ملے گی اولائک اولائک یجزون الغرفت بیما سبارو نکتہ نوٹ کرو گھائی نجوان آپ ہاں بھی تک ملے ہیں بیما اولائک یجزون الغرفت بیما سبارو اب سبر کیا ہے سن لیجی آپ سنا بھائے غار سے فہم قرآن سبر کا یہاں پر مطلب ہے ملٹی ڈائمنشنل پرسنیلٹی کو پیدا کرنا ہمجہتی شخصیت کی تشکیل اور تعمیر سبر ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے نیچے سے کیا ہے یہ سبر کیا ہے سبر کا ایک خاص مفہوم ہے سبر کا لغت میں ایک مفہوم ہوتا ہے اور سبر کا سلسلے کلام میں ایک مفہوم ہوتا ہے سلسلے کلام میں مفہوم یہی ہے کہ آپ زنا بھی نہ کریں یہ بھی سبر ہے آپ فضول خرچی نہ کریں یہ بھی سبر ہے پیسے کو روکے رکھو اور کنجوسی نہ کریں یہ بھی سبر ہے اور جہاں قتل نہ کریں یہ بھی سبر ہے اور جہاں راتوں میں قیام کریں یہ بھی سبر ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں یہ بھی سبر ہے اور جھوٹی گواہی عدالت میں نہ دیں یہ بھی سبر ہے اور جو ہے temptations ہی نا اس کو کہیں ہیں سعودیہ کا ویضا مل جائے گا پانچ لا گا پہ دیں گے ہمنا کو تم گواہی نہ دیں یہ بھی سبر ہے تو صبر کیا ہے اور قرآن کی آیات کو توجہ سے سننا اندھے اور بہرینہ بننا یہ بھی صبر ہے اور لغویات سے شریفانہ طور پر درگزر کر جانا یہ بھی صبر ہے تو یہ تھی سورة الفر